امریکہ نے آج پھر شمالی کوریا کو کہا ہے کہ وہ اپنے نیوکلر ویپنز کو مکمل طور پر ڈی نیوکلر رائز کر لے اگر وہ نہیں کرتا تو امریکہ پریشر بنا کر یا کسی اور طریقے سے شمالی کوریا کے اوپر مختلف پبندیاں لگائے گا اور اس کے نیوکلر ویپنز کو برباد کر دے گا ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ جاپان کے اندر پچھلے ہفتے امریکہ کے سیکٹری سٹیٹ انتونی بھلنکن مجود تھے انہوں نے شمالی کوریا کو مختلف خطوط بیجے افیشلز بیجے تاکہ شمالی کوریا کے ساتھ انتونی بھلنکن بات چیت کر سکے لیکن یہ پلان بھی امریکہ کا فلاب ثابت ہوا آج امریکہ کے ڈیفنس ایکٹری بھی شمالی کوریا سے بات چیت کرنے کے لیے جنوبی کوریا کے اندر مجود ہیں لیکن شمالی کوریا نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا ناظرین اکرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ شمالی کوریا چائنا رشیہ ایران یہ سارے کے سارے ممالک مل کر اب امریکہ کی تباہی کا ایک پلان منتب کر چکے ہیں وہ پلان بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی بی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی ہے ناظرین اکرامی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شمالی کوریا کے اندر کیا چل رہا ہے شمالی کوریا آج کل نیکلر پاور بلسٹک مزائل اور انٹی شپ مزائل بنا رہا ہے انہوں نے جاپان کے پانیوں میں شپ کو نشانہ بنا کر اپنے مزائل کو ٹیسٹ بھی کیا ہے یعنی ان کا مزائل جو ہے وہ نیکلر پاور بھی ہے انٹی شپ بھی ہے اور اپنے اہداف کو اچھے سے ٹارگٹ بھی کر رہا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ لگاتار نارس کوریا والے ایران سے اور ایران والے نارس کوریا سے کلیبریٹ کر رہے ہیں امریکہ دونوں سے ہی ہاتھ ہولے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان دونوں ممالک کو ٹیبل پر بٹھا کر ان سے بات چیت کر کے ان کے ویپنز کو ڈی نیوکلرائز کر دیں اگر یہ معاملات نہیں ہوتے تو بائیڈن سرکار پریشر میں جائے گی اور آنے والے الیکشنز کے اندر امریکہ کے صدر بائیڈن کو نقصان ہو سکتا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ شمالی کوریا والے جو ہیں وہ لگاتار ہائیڈروجن بوم کو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اطلاع یہ بھی ہیں کہ ان کے پاس ہائیڈروجن بوم بن چکا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ کل بہارت سے یورینیم چوری ہوئی تھی اور یورینیم کا معاملہ پوری دنیا کے اندر ابر کر سامنے آیا کہ یہ یورینیم چائنہ کے ہاتھ جاتی ہے چائنہ پھر آگے ایران کو اور پھر شمالی کوریا جیسے ملکوں کو سیل آؤٹ کرتا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ یورینیم جو ہے ان دونوں ممالک کو بڑی ضرورت ہے اور یورینیم سے ہی ایٹمی ہتھیار بنتے ہیں اگر یورینیم نہیں ہے کسی ملک کے پاس تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ شمالی کوریا اور ایران والے لگاتار اپس میں کلیبریٹ کر رہے ہیں اور چائنہ کی شہ پر کر رہے ہیں پیچھے دونوں کو سپورٹ کرنے والا چائنہ ہے امریکہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کو شمالی کوریا کو اور ایران کو نکال کر ہم امریکہ کے کیمپ میں لے کر آئیں گے اور ان کے نیوکلر ہتھیار واپس لیں گے اور ان کو ڈی نیوکلر رائز کر دیں گے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے جو سیکٹری سٹیٹ ہیں انتونی بلنکن وہ جاپان کے دورے پر پچھلے ہفتے گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے شمالی کوریا کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی اور مختلف خطوط بھی بیجے افیشل بھی بیجے لیکن شمالی کوریا نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا آج امریکہ کے دیفنس سیکٹری لائیڈ اسٹن جو ہے وہ جنوبی کوریا کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ شمالی کوریا سے رابطہ کیا ہے شمالی کوریا کے دیفنس منسٹر کا ایک بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ سے یہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ ہمارے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ختم کرے تب ہی ہم بات کریں گے ناظرین اگرامی ایران بھی یہی بات کرتا ہے ایران کہتا ہے کہ ہمارے اوپر پابندیاں جو لگائی گئی ہیں پہلے وہ ختم کرے امریکہ تب ہم بات چیت کریں گے تو یہی باتیں آج کل شمالی کوریا کے اندر ہو رہی ہیں